انٹرنیٹ سروسز کو ممکنہ سائبر حملوں سے بچانے کے لیے اگدام روس نے اپنے خود مختار انٹرنیٹ سروس کا تجربہ کر لیا کامیابی کے بعد روسی انٹرنیٹ ٹریفک کو عالمی سرور سے الہدہ کر دیا جائے گا روس نے انٹرنیٹ سروسز کو ممکنہ سائبر حملوں سے بچانے کے لیے اپنے انٹرنیٹ سسٹم کی فالیت کے حوالے سے تجربے کیے ہیں روسی حکام کے مطابق اس پروگرام کا مقصد غیر ملکی انٹرنیٹ سروس فرہام کرنے والی کمپنیوں پر انحصار ختم کرنا اور روس کو اس حوالے سے خود مختار کرنا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ سائبر حملے سے بھی تحفظ مل سکے روس کے انٹرنیٹ قانون پر صدر ولادی میر پیوٹر نے دستخط کیے تھے جبکہ روسی صدر نے اپنی سالانہ نیوز کانفرنس میں نئے انٹرنیٹ قانون کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت انٹرنیٹ بند نہیں کرنے جا رہی بلکہ آزاد اور خود مختار انٹرنیٹ میں بہت فرق ہے اس مطابق قانون کے تحت روس کی انٹرنیٹ ٹرافک کو عالمی سرور سے علیہ دا کر دیا جائے گا تاہم روسی وزارت مواصلات نے اس بات کی تردید کی ہے کہ روسی انٹرنیٹ کو دنیا سے الگ کیا جا رہا ہے اور اس ٹیسٹ سے عام سارفین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نائے وزیر مواصلات ایلیکس سوکولو کا کہنا ہے کہ اس ٹیسٹ کا مقصد روس میں انٹرنیٹ سروسز کو کسی ناگہانی صورتحال میں بہال رکھنا ہے دوسری جانب ناگدین کے خیال میں اس قانون سے سینسرشپ کو فروغ ملے گا اور روس عالمی سطح پر تنہا ہو جائے گا